بسم اللہ الرحمن الرحیم باجوہ کا دور بیسیت مجموعی خوبیوں اور خامیوں کا ایک مرکبتہ تاہم ذاتی حوالوں سے ان کی خوبیوں کا پھڑنا بھاری ہے ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک کھلے ڈھلے انسان ہیں اور آرمی چیف بننے کے بعد بھی ان کی یادت برقرار رہی بعض اوقات وہ بڑی بڑی مجالس میں دل کی بات اس طرح کہہ جاتے تھے کہ خود ان کے اور بعض اوقات ان کے ادارے کے لیے بھی مشکل کا باعث بن جاتا ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ بلنے جلنے میں ان کے ہاں غرور اور تکبر نہیں آرمی چیف ہو کر بھی وہ ملتے وقت مخاطب کو عزت دیتے اور اکثر اوقات مجد سے معمولی حیثیت کے حامل لوگوں کو بھی گاڑی تک چوڑاتے بعض اوقات بڑی مجلس میں موپر کڑوی کسیلی بھی سنا دیتے لیکن ساتھ ہی ان میں یہ آلازرفی بھی ہے کہ وہ دوسرے کی تنقید اور تنز بھی خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے ایک اور خوبی ان کے ہائی ہیں کہ اپنی یا فوج کی بعض غلطیوں کا کھل کر اعتراب کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنی غلطی کا آلانیہ اعتراب کرنا غیر معمولی لوگوں کی نشانی ہوا کرتی ہے ان کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ جنرل اشفاق پرویز گیانی کی طرح وہ اپنے ادارے سے وابستہ لوگوں کے کیریئر صفاحیوں کے بلاہ و بہبود اور شہدہ کے لوحقین کا بہت خیال رکھتے اور ان کے دور میں ان کی فلاہ و بہبود کے لیے بہت سارے کام ہوئے شاید ہی فوج کے کوئی ایسا شہید ہو کہ جن کے گھر وہ خود تشریف نہ لے گئے ہوں ایک اور خوبی ان کی یہ تھی کہ ذات کی بجائے وہ اپنے ادارے اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں خصاص ہیں مثلا انہوں نے اپنی ذات اور عقیدے سے متعلق غلط پروپیکنڈا کرنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور اپنے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو بھی معاپ کیا رکھا لیکن جب ملک یا ادارے کا معاملہ آیا تو انہوں نے لیفٹینٹ جنرل تک کے لیول کے لوگوں کو سزائے دی اور اس معاملے میں ان کے ساتھ ماضی کے تعلق کا بھی خیال نہیں رکھا خارجہ پالیسی کے حوالے سے ان کی سوچ باقی فوج سے بالکل منفرد اور باکمال تھی وہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات بنانا چاہتے تھے اور دو مرتبہ انڈیا کی طرف سے پنگبازی اور پاکستان کا پرلہ باری ہونے کے باوجود انہوں نے جنگ کو ایوائیڈ کیا اسی طرح میں کچھ چیزوں سے ذاتی طور پر واقف ہوں کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے بھی سنجیدہ تھے اور ماضی سے نکل کر ایک نئے سفر کا آغاز اشربغنی کے دور میں بھی کرنا چاہتے تھے اور اب طالبان کو سمجھانے بجانے کا بھی کام کر رہے تھے دوست ممالک اور امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے بہتر سفارتکاری کی لیکن ان ذاتی خوبیوں کے باوجود اور ان سفارتی کامیابیوں کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے دور میں فوج سیاست میں حد سے زیادہ دخیل رہی اور متنازعہ بن گئی فوج نے امران خان کو اس ریاضم بنوانے کے لیے جو سیاسی بساتھ بچائی اس کی وجہ سے ملک اور خود فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا جبکہ دیگر ریاستی ادارے مثلا مقننہ عدلیہ اور میڈیا بھی زبوحالی کے شکار ہوئے لیکن آخر میں جب انہیں احساس ہوا کہ امران خان نہ قابل اصلاح ہے اور یہ کہ فوج کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے ملک اور فوج کو غیر معمولی نقصان پہنچ رہا ہے تو انہوں نے نہ صرف اس عمل کو ترک کیا بلکہ غلطی کا برملا عید ارحاب بھی کیا میں سیاست میں فوج کی مداخلت کا شدید مخالف ہوں اور پھر امران خان کے پروجیکٹ کے لیے فوج نے سیاست میں جو مداخلت کی اس کا نہ صرف شروع دن سے نمبر ون مخالف رہا بلکہ اس کی باری قیمت بھی ادا کی لیکن میرے خیال میں اس غلطی کا بھی تنہا جنرل باجوہ کو ذمہ دار قرار دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ امران خان اور پی ٹی آئی کی سپورٹ اور نون لیگ وغیرہ کی دشمنی کا پروجیکٹ انہیں ورسے میں ملاتا دوسری طرف ان کی یہ خامی تھی کہ وہ جس کو جو ڈیوٹی سونتے خواہ وہ جنرل آسف غفور ہو خواہ وہ جنرل فیض ہو خواہ وہ کوئی اور ہو تو پھر ان پر حد سے زیادہ اعتماد کرتے اور سب کچھ ان پر چوڑ دیتے یہ بات اب کوئی راز نہیں کہ جنرل مشرب کے دور کے تجربات کے بعد بھی فوج باز نہیں آئی تھی تب بھی امران خان صاحب نے فوج کو اپنے کاندے پیش کر کے لارلا بننے کی برپور کوشش کی تھی تاہم مسلم لیگ نون اور پی پرس پارٹی کے مقابلے میں پی ٹی آئی کو تیسری قوت کے طور پر کڑا کرنے کے پروجیکٹ کا آغاز دو ہزار دس میں ہوا تھا جنرل رائل شریف کے دور میں جنرل زہیر الاسلام نے اس پروجیکٹ کو مکمل طور پر تیز تر کر دیا پی پرس پارٹی کے خلاف میمو گیٹ کا بے بنیاد سکینڈل بنایا گیا تھا اور اسی منظوبے کے تحت مسلم لیگ نون کے خلاف دھرنوں کے بعد ڈان لیکس کا ڈراما رچایا گیا اوپر سے پھر پاناما آ گیا اور اس معاملے کو خود نونی کی قیادت نے بھی صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا یوں جب جنرل قمر جاوید باجو آرمی چیپ بنے تو تین چیزیں انہیں ورسے میں بلی ایک ڈان لیکس دوسرا پاناما اور تیسرا عمران خان کو لاللہ بنانے اور مسلم لیگ و بیپلس پارٹی کے خلاف فوج کی صفوں میں نفرت میڈیا عدلیہ اور اپنے سیاسی مہروں کو استعمال کر کے بڑی جماعتوں اور بالخصوص مسلم لیگ نون کے خلاف نفرت فوج کی صفوں میں جرنیل سے لے کر سپائی تک سرائیت کر چکی تھی اور ان کی اکثریت کو قائل کروایا گیا تھا کہ عمران خان اس ملک کیلئے مسیحہ ثابت ہوں گے یوں جب جنرل باجوہ صاحب نے کمانڈ سنبھالی تو ان کے سامنے دو راستے تھے ایک یہ کہ وہ اپنی فوج کی سوچ کو بدلے اور دوسری یہ کہ وہ اپنے ادارے کی ترجمانی کر کے مسلم لیگ نون اور دیگر عمران مخالف جماعتوں کو ٹکھانے لگائے بدخسمتی سے مسلم لیگ نون نے بھی جنرل راہیل شریف اور جنرل زہیر اسلام کے دور کا حساب جنرل باجوہ کے دور میں برابر کرنا چاہا جس کی وجہ سے جنرل باجوہ اول ذکر رستہ اپنانے پر مجبور ہوئے اب چونکہ وہ ہر کام پوری قوت اور پھر ڈھکے کی چوٹ پر کرنے والے انسان ہیں اس لیے ان کے دور میں یہ کام بھی ڈھنکے کی چوٹ پر بڑے ننگے طریقے سے ہونے لگا پھر ان کی ٹیم میں لیفٹین جنرل فیض حمید اور جنرل آسف غفور جیسے لوگ شامل تھے جو عمران خان کی حمایت اور نون لیگ وغیرہ کی مخالفت میں آخری حدوں تک گئے انہوں نے عمران خان کے حق میں عدلیہ نیب الیکشن کمیشن اور میڈیا کو اس بے دردی کے ساتھ استعمال کیا کہ اندوں کو بھی سیاست میں فوج کی مداخلت نظر آنے لگی دوسری طرف وزیراعظم بننے کے بعد عمران خان تاریخ کے بترین اور منتقم مزاج حکمران ثابت ہوئے جس کی وجہ سے فوج کو کل کر خارجی اور داخلی سیکیورٹی اور حتیٰ کے معاشی معاملات بھی ہاتھ میں لینے پڑے اور حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں اگر پاکستان تھوڑا بہت سفارتی اور معاشی حوالوں سے کچھ نہ کچھ بچا ہے تو وہ جنرل باجوہ کی کوششوں کی وجہ سے بچا ہے ورنہ تو عمران خان جو کچھ کر رہے تھے تو اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ آج پاکستان سفارتی محاذ پہ اسی طرح تنہا ہوتا جس طرح افغانستان ہے اور معاشی لحاظ پہ ہم کب کے سری لنکا بن چکے ہوتے لیکن دوسری طرف اس آلانیہ مداخلت کی وجہ سے فوج سے پی ٹی آئی کے سوا باقی سب جماعتیں ناراض ہوئی اور وہ ناقت بنی رہی جنرل باجوہ کوشش کرتے رہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ معاملات درست کرے لیکن عمران خان کی یہ شعوری کوشش رہی کہ وہ فوج کو اپوزیشن جماعتوں سے لڑا کے رکھے اور جب تک اقتدار میں رہے دونوں کو لڑائے رکھا چنانچہ اس روش سے تنگ آ کر فروری دو ہزار بائس میں فوج نے نیوٹرل بننے اور اپنے آپ کو آئینی رول تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا جس کے فوری نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی غیر آئینی بے ساکیوں سے قائم عمران خان کی حکومت درام سے گر گئی فوج کا خیال تھا کہ عمران خان ماضی کے احسانات کو مدنظر رکھیں گے لیکن انہوں نے احسان فراموشی کی حد کر دی اور فوج یا پھر خود جنرل باجوہ صاحب کے خلاف الزام تراشی میں بھی ہر حد پار کر دی اور تو اور تاریخ میں پہلی بار انہوں نے فوج میں پھوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی مائنس پی ٹی آئی ملک کے باقی تمام سیاسی جماعت ہے اور میڈیا عمران خان کو لارلہ بنانے اور پوزیشن جماعتوں یا میڈیا کے خلاف ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی وجہ سے فوج سے نالہ ہو گئے تھے جبکہ اب عمران خان بھی دشمن بن کر فوج پر حملہ آور ہوئے انہوں نے امریکی سازش اور پھر فوج کی سازش کی جھوٹے بیانیوں کا سہارا لے کر پاپولیٹی کے زوم میں فوج کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کا کبھی پی ٹی ایم جیسی جماعتیں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی اب جنرل باجوہ کے پاس دو رستے تھے ایک یہ کہ وہ عمران خان کے خلاف اسی طرح پوری عسکری قوت استعمال کرتے جس طرح نون لیگ وغیرہ کے خلاف استعمال کیا تھا یا پھر یہ کہ نیوٹرل رہ کر سبر سے کام لے تکتے اور ریٹائرمنٹ تک معاملے کو کینچتے انہوں نے توبہ کر کے نیوٹرل رہنے کو ترجیح دی حالانکہ توبہ کرنے یا نیوٹرل بننے سے قبل گناہوں کی تلافی ضروری تھی یوں اب فوج کی کم و بیش وہ قیفیت ہے کہ نہ خدا ہی ملا نبی سال سنم بلکہ سنم تو بہت ستمگر واقعہ ہو گئے ہیں اب جنرل عاصم منیر اس عالم میں جنرل قمر جاوید باجوا کا منصب سنبھال رہے ہیں کہ نہ خدا ہی ملا نبی سال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے والی کیفیت ہے چیلنجز تو بہت ہیں لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ ماضیوں کی غلطیوں کا ازالہ کر کے فوج کو سب سیاسی جماعتوں اور سب طبقات کے لیے یک سا قابل احترام فوج کیسے بناتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں میں کوشش کروں گا کہ جنرل عاصم منیر کو درپیش چیلنجز کا تفصیل سے جائزہ لوں اور اس حوالے سے اپنی جو ناقص تجاویز ہیں وہ بھی سامنے رکھو